اسلام علیکم ویلکم ٹو لائم لی کوکنگ بہت ہی زبردست طریقے سے پوری بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی نرم بنی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست اور نرم بنی ہے یہ پوریاں بہت ہی خستہ ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں تو چلیے اس ٹیسٹی ڈیلیشیس اور ایزی ریسیبی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے اچھی کوالٹی کا میدہ کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کا میدہ لیں پیکٹ والا میدہ لیں تو زیادہ بہتر ہے آدھا کلوں میں یہاں پر میدہ لے رہی ہوں دو چائے کے چمچ میں اس میں نمک ایٹ کروں گی آپ حضب زائقہ اس میں نمک ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا تقریباً کوالٹر ٹی سپور میں اس میں بیکنگ پاورڈر شامل کروں گی بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاورڈر ایٹ کریں گے لیکن اگر آپ نے آٹے کو زیادہ دیر کے لیے رکھنا ہے یعنی کہ تین چار گھنٹے کے لیے تو آپ بیکنگ پاورڈر کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک دھم سے بنا رہے ہیں یعنی کہ ادھر آپ نے آٹا گھوندا اور وہاں آپ پوری بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ بیکنگ پاورڈر کا استعمال کر سکتے ہیں دو چمچ میں نے اس میں دہی کے استعمال کیے ہیں جو کہ روم ٹیپرچر پہ ہونے چاہیے اور تقریباً دو کپ میں اس میں پانی شامل کروں گی پانی گرم نہیں ہے ٹھنڈا بھی نہیں ہے نارمل جو روم ٹیپرچر پہ رکھا ہوا پانی ہوتا ہے تو وہ ہم اس میں دو کپ ایٹ کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک جگہ کا جو میدہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پانی سوک کرتا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس میں پانی ایٹ کیجئے گا بہت زیادہ نرم آٹا نہ ہو بہت زیادہ سخت آٹا بھی نہ ہو جس طرح سے ہم نارمل آٹا گونتے ہیں روٹی بنانے کے لیے بلکل ویسے ہی ہم آٹا گون دیں گے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا پانی لگا لیا ہے اور اب ہم اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ بہت ہی سمپل اور ایزی طریقہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بس دس منٹ بعد ہم اسے مزید گون دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے دو کھانے کی چمچ تیل یاد رکھیں گرم پانی سے آپ نے آٹے کو نہیں گوننا کیونکہ اس میں بیکنگ پاورڈر بھی ہے اور دہی بھی ہے اگر آپ اسے گرم پانی کی مدد سے گون دیں گے تو یہ آٹا جو ہے اس میں خمیر اٹ جائے گا اور آپ کی جو پوریاں ہیں وہ بلکل ٹیسٹی نہیں بنیں گے اس میں اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اور اس کا ٹیکچر بھی خراب ہو جائے گا تو آئل جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے اس میں جذب کرنا ہے دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں آئل شامل کیا اور اب میں اچھی طرح سے چار پانچ منٹ اسے گون دوں گی جب تک کہ یہ سارا آئل جو ہے یہ اس میں جذب نہ ہو جائے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارا آٹا تیار ہو گیا ہے بہت ہی سوفٹ ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارا آٹا تیار ہے جتنی اچھی طریقے سے آپ اسے گون دیں گے اتنی اچھی پوریاں بنیں گی اب ہم اسے ہلکے گیلے کپڑے سے ڈھک کر تقریباً تیس منٹ کے لیے رکھیں گے تیس منٹ بعد ایک ٹرے کو ہم ہلکا سا گریس کریں گے آئل کی مدد سے اور یہ دیکھیں کہ اتنی زبردست ہماری دو تیار ہے پڑا سا میں نے ہاتھوں کے اوپر آئل لگا لیا ہے اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے جس طرح سے آپ نے پوریاں بنانی ہے چھوٹی بنانی ہے یا بڑی اسی حساب سے آپ پیڑے لے لیں گے میں تقریباً درمیانے سائز کی پوریاں بنا رہی ہوں تو اتنے پیڑے میں لے رہی ہوں آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے فولڈ کریں گے اندر تک لے کر اس طرح سے ایسے کر کے اچھے سے فولڈ کریں گے پیڑا بنائیں گے اور رکھتے جائیں گے آئل میں نے آلری ٹرے کے اوپر لگا لیا ہے تاکہ یہ چپ کے نہ بس اسی طرح ہم ساری پوریاں بنا لیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم آئل لگا لیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو کیونکہ ابھی اگین ہم نے ان جو دو کے پیڑے ہم نے بنائے ہیں تو اس کو ہم نے رکھنا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے دو کے جو پیڑے ہیں اس کو ہم نے رسٹ دینا ہے تاکہ پوری ہماری اچھی طرح سے پھولیو بھی بنے تو یہ ایک سٹپ ہوتا ہے مین سٹپ جو کہ آپ نے کرنا ہوتا ہے دیکھیں اگر دس منٹ نہ ہو آپ کے پاس تو کم سے کم پانچ منٹ آپ نے ضرور رکھنا ہے تھوڑا سا میں نے آئل لگا لیا یہ نیم گرم آئل ہونا چاہیے جب آپ سرفیس پر پوریو بنا رہے ہوں یعنی کسے پھیلا رہے ہوں تو آئل ہاتھوں کے اوپر اور سرفیس کے اوپر آپ نے نیم گرم آئل لگانا ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے آئل کو پوری کو خستہ اور نرم بنانے کے لیے اب ہم ہلکے ہاتھ سے پوریو بیڑ لیں گے دیکھیں اس طرح سے تھوڑی سی اگر شیپ خراب بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آئل میں ڈالتی اس کی شیئے بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی اب ہم اسے احتیاط سے اٹھائیں گے یہاں پر میں نے ہائی فلیم پر آئل کو گرم کیا ہے آئل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور آئل ایکسٹرا اوور ہوت بھی نہ ہو ہائی فلیم ہونا چاہیے لیکن بہت لو فلیم پر بھی آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا دیکھیں اس طرح سے یہ بہت ہی زبردست پھولی ہوئی پوری بنی ہے پہلے آپ نے آٹے کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھا اور اس کے بعد پیڑوں کو آپ نے پانچ دست منٹ کے لیے رکھا لیکن آئل اوپر ضرور لگانا چاہیے تاکہ جو آٹا یا پھر پیڑے ہیں وہ ڈرائی نہ ہو تو بس یہی کچھ ٹپس ہیں جو کہ آپ فالو کریں تو بہت ہی زبردست اور پرفیکٹ کوئی آپ کی بنے گی اور آئل کے ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھیں آئل اگر بہت زیادہ تھنڈا ہوگا تو اس کا کلر نہیں آئے گا اور یہ بلکل بھی نہیں پھولے گی اور جو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بیکنگ پاورڈر آپ نے اسی وقت استعمال کرنا ہے جب آپ اسے تقریب بنا دہ گھنٹے کے لیے رکھ رہے ہوں اگر آپ اسے تین چار گھنٹے کے لیے آٹے کو رکھ رہے ہوں تو پھر آپ کو بیکنگ پاورڈر اٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ صرف اس میں دہی نمک اور پانی اٹ کر کے آٹا گن لیں اور پیڑے بنا لیں یہ دیکھیں زبردستی ہماری پوری تیار ہے میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں بہت ہی خستہ کرسپی بنی ہے یہ والی پوری اور جو اس سے پہلے میں نے بنائی تھی وہ بھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل بازار جیسی پرفیکٹ بلکل نرم پوری بنی ہے یہ دیکھیں ایزیلی فورڈ ہو رہی ہے تو بہت ہی زبردست پرفیکٹ پوری ہماری تیار ہے امید کرتی ہوں یہ سمپل سی رسیپی آپ سب لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے میری رسیپی تو میری ویڈیو کو تھمز اپ دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز ان فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے بھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشیس اور ایزی رسیپی سیٹنے کیلئے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے بھی تک میری دوسرے چینل لائف سٹائل ویڈ لائف لی کوکنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری دوسرے چینل کو بھی ویزٹ کریں وہاں پر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو اسے بھی لائک شیئر اور سبسکرائب کا نہ مت بولیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ رسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ